ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایکسیس بائنگ کا ویلکم کٹ دوستو میں نے پانچ ہجا روپیہ والا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے جب میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا تھا تو پندرہ ہجا روپیہ اکاؤنٹ میں جمع کیا تھا ابھی اس کے بارے ہم ڈیٹیل میں بتاتا ہوں پہلے اس کا انبوکسنگ دوستو دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی دن میں آیا کیسے ملا پھل ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ لوگ اس کو پہلے دیکھئے میں نے اس کو پھار لیا ہے پہلے کوئی دکت والی بات نہیں ہے دوستو آپ لوگ آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ یہ کسی کام کے نہیں ہے تو اس کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ میں باقی دوستو بس یہ ہی کچھ حصمیں ملتا ہے اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پھل ڈیٹیل کے ساتھ تو دوستو یہ رہا چیک بک اور یہ رہا دوستو ایٹی ایم کارڈ دوستو یہ ایٹی ایم کارڈ مجھے تقریباً کتنے دن میں آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ میرے پاس ایٹی ایم کارڈ تقریباً سات دن کے اندر ہی آ گیا تھا بہت جلدی یہ آیا تھا سات دن کے اندر آ گیا تھا میں نے اکاؤنٹ اوپن جب کیا تھا تو وہ ایسے پندرہ ہجار روپیہ مینٹین کرنا پڑتا کمپنی والے نے بولا تھا کہ آپ کا پندرہ ہجار روپیہ ہوتا ہے وہاں پر اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے دوستو کچھ ہوا تھا ایسا کہ جب میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا تھا تو وہاں پر چوس کر لیا تھا برانچ دوسرا جہاں پر اربن میں ہوتا ہے دوستو میٹرو میں جہاں پیسہ زیادہ مینٹین کرنا پڑتا ہے رورل میں میں نے چوس ہی نہیں کیا تھا برانچے تو اسی لئے میرے بینگ میں پندرہ ہجار روپیہ مینٹین کرنا پڑتا کمپنی والے بولے تھے مینٹین کرنا پڑے گا لیکن دوستو میں نے جب اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اس کے ایک ہی دو دن بعد میں نے کنورٹ کر دیا تھا دوسرے برانچ میں یہ جو ہے ایکسیس بینگ کا موبائل بینکنگ سے ہو جاتا ہے دوستو آپ لوگ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائیں گے تو میں نے جب کنورٹ کر دیا تو میرے اکاؤنٹ میں جو ہے پانچ یار روپیہ مینٹین کرنا پڑتا ہے اب تو کچھ یہی ہے دوستو دوستو یہ میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا تھا تو میں اس کا جو ہوتا ہے پانسو نینیانبے روپے یہ پانسو نینیانبے روپے کا ڈیبیٹ کارڈ ہے تورنت ہی میں نے دے دیا تھا اور یہ میرا کارڈ تورنت ہی بن گیا تھا لیکن اس کو آنے میں سات دن کے اندر آ گیا تھا پانچ یا سات دن کے اسی کے بیچ میں آ گیا تھا اور یہ دوستو جو ہے چیک بک بھی آ گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں ہی آیا تھا دونوں نے تو کچھ اسی طریقے سے ملا ہے دوستو باقی دوستو یہ چیک بک بھی کافی بہترین چیک بک ہے یہاں پہ ہاں تو دوستو اگر آپ لوگ بھی اکاؤنٹ اس بینگ میں اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ لوگ بھی اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں ریکن آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے سمجھے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کس میں کم مینٹین کرنا پڑتا ہے بائی لین سے میں نے اسی جگہ پر برانچ چوس کیا ہے کہ میں ابھی ایک بھی بار وہاں پر گیا ہی نہیں ہوں مجھے ابھی پاس بک ملے ہی نہیں ہے دوستو برانچ میں جاؤں گا تو پاس بک ملے وقت یہاں سے میرے گھر سے لے کر پچاس کلومیٹر لگتا ہے اتنی دوری پر میں نے برانچ چوس کیا ہوا ہے پانچ ہزار روپیا مینٹین اس میں کرنا پڑتا ہے نہیں تو جو میں نے پہلا والا برانچ چوس کیا تھا اس میں پانچ پندرہ ہزار روپیا مینٹین کرنے کے لیے کمپنی والے بول رہے تھے تو کچھ یہی ہے دوستو باقی آپ بھی اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو اس اکاؤنٹ میں اوپن اکاؤنٹ کرا سکتے ہیں باقی یہ بائنگ تو کافی اچھا ہی ہے اس میں اوفر اوفر ملنے کا چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں دوستو کریڈٹ کارڈ بھی آپ کو مل سکتا ہے اس بائنگ میں